دینا انشاءاللہ تو مالک ارشاد فرمارے سورت دنا ہے سورہ فاطر پارہ نمبر ہے بھائی سورہ یاسین تو پہلی سورہ مبارکہ آو شاہ جی مولا سے تو سلامتی دے وے مالک صفحہ آزا وچھائی اپنے کریم عظیم دربار اس قبول و منظور فرمائے اور اے خوش آمد نے انہا لوگ گان دی اس کائنات دے اندر لوگ مکان بناندے اپنی دنیا سواراں واسطے لوگ گڑیاں خرید دیں اپنی دنیا دی سہولت واسطے لوگ یورپ چلے جان دیں اپنی دنیا دی سہولت واسطے لوگ مربیاں دے حساب زمینہ خرید دیں اپنی دنیا دی سہولت واسطے رب محمد دی قسم چاکے انہا سجدہ دی خوش آمد نہیں لوگ ذکر حسین کر دیں اللہ دنیا بھی سمار چھڑ دیں آخرت بھی سمار چھڑ دیں اللہ علیہ کیونہ یہ حسین و کریم ہے جیڑا کسے دا حدار رکھ دا نہیں بابا جعفر شاہ جی مالک زندگی کرے جو ملا سعدات و مومنین دی لوگ غمی اور خوشی تے جان دیں لوگ کسے دے بیٹے دی خوشی تے جان مثال دے تا ہوتے میں کسے دی بیٹے دی خوشی تے جان تے دو ہزار پنج ہزار روپیہ دے کے آم تے انہاں نے وئی ویکڑی ہے انہاں ویکڑی ہے کا پی بے مولوی صاحب نے سادے نڑکی برتن کی تی ہے انہاں ویک کے تو اس تو اضافی دے جانا ہے کیوں یہ دنیا دا حصول ہے تے مڑ میں اکھن تے مجبوراں وہ حسین دے دروازے دے ایک روٹی دے اللہ ہزارہ آتا کر دے وے گا تو سورت دنائے سورہ فاطر بارہ نمبر ہے بھائی سورہ یاسین تو پچھلی سورت تو مالک ارشاد فرمارے ہیں ان اللہذین وہ لوگ یتلونہ جو تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب کی سمجھا کہ جئے وعقام السلات اور نماز قیم کرتے ہیں سمجھا کہ جئے کم اس آیت جللہ نے صرف دو دس سن ان اللہذین وہ لوگ یتلونہ جو تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب کی وعقام السلات اور نماز قیم کرتے ہیں یعنی دو کم ہو گئے خدا دی عبادت دے اگلا کم سرم وعلانیتاً قرآن پہ ادھے وہ زہرن صدقہ کر دیں کچھ لوگ اعلان کر کے صدقہ کر دیں کچھ لوگ چھپا کے صدقہ کر دیں کچھ لوگ ذکر حسین علی اعلانیاں کر دیں کچھ لوگ رات رو چار پائی دی اتھے وہ بذات خود ذکر حسین کر دیں قرآن پہ ادھے تجارت اللہ انتبور اے ایسی تجارت ہے جس دے اندر اللہ نے گھاٹے نور رکھیے کوئی نہیں اے نفع بخش تجارت ہے ذکر حسین کرنا قرآن دی تلاوت کرنا نماز قیم کرنا سرم وعلانیتیں یرجون تجارت اللہ انتبور قرآن پہ ادھے ایسی تجارت ہے جس دے بچ اللہ نے نقصان نہیں نفعی نفع رکھیے ایک اور آج سن لو اس سے بعد ختم کیونے میں ایک پیغام دینا چاہنا بجتھے ذکر امام حسین علیہ السلام ہے یہ نماز بھی ذکر حسین علیہ السلام ہے سمجھ آگے جی جدو مومن سجدہ کر دائیں تے ادھے صبحون ربی اللہ آلہ و بحمدہی تے مڑ کر بلا دا سجدہ یاد آ جاندے ادھے مطلب نماز بھی ذکر امام حسین علیہ السلام ہے کیوں نہ ذکر امام حسین علیہ السلام ہووے نماز امام شافی تو امام شافی دے مریدہ اچھیا امام شافی صادق آل محمد دی شان بیان کر اُسا کے مولا تھوڑی ہی کی شان کائنات تو ہا بھی ہے جدو تک بندہ تھوڑی تے درود نہیں پڑھدہ اللہ نماز قبول نہیں کردہ یا علیہ السلام تو دوستو عزیزو دو حصے نے دین دے ایک حصے دنہ عبادت خدا ہے ایک حصے دنہ عزاداری سید الشہدہ ہے تو مولا امیر علیہ السلام دا فرمان ہے نبیان دے سردار دا فرمان ہے مومن دیا آٹھ صفتان آٹھ نشانیاں ایمان آڑیا دیا مومنین دیا انہ دی پہلی صفت قرآن پہ بیان کردہ ہے سورہ مومنون پیارہ نمبر اٹھارہ دی پہلی آیت قد افلح المومنون او مومن فلا پانگے کیڑے اللذینہم فی صلاتہم خاشئون جو اپنی نمازوں کو خشو اور خضو کے ساتھ پڑھتے ہیں یعنی دو حصے نے عبادت دے ایک حصے دنہ نماز ہے ایک حصے دنہ قرآن ہے ایک حصے دنہ زکاة ہے ایک حصے دنہ خمس ہے اور دوجہ حصہ اس حصے دی جان ہے او کیری جانے جڑی نماز دی بھی جانے جڑی روزے دی بھی جانے جڑی حج دی بھی جانے جڑی خمس دی بھی جانے جڑی زکاة دی بھی جانے جڑے قرآن دی تلاوت دی بھی جانے رب محمد دی قسم چاہ کے پیاننا ہو مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ دا ذکر ہے او مظلوم امام کربلا دی پھوڑی ہے ذکر امام حسین علیہ السلام ہے تو آج صفات ایمان آلے بندے دیاں مؤمنین دیاں اللہ دینہم فی صلات مخاشئون اے موضوع بڑا خرد رہے بڑا خوش کے کہ انجھے کوئی مولوی بھی یہ موضوع نہیں ہے اس دور دے اندر پڑھنا چاندہ اس سواد ہندہ کیے کہ مندے آدھن یار اس مولوین جدہ نہیں بلایا نے اس نماز دی گل کیتی ہے میں اس تو نماز دی کل کرنا اے نماز علی نو چنگی لگ دیئے اے نماز حسن امیر نو چنگی لگ دیئے اے نماز حسین ابن علی نو چنگی لگ دیئے اے نماز دا میں ذکر تا کرنا اے علی و بطول دیاں دیاں نو چنگی لگ دیئے کیوں آج لوگ آزان دین دین آج لوگ نماز پڑھ دین تے کدہ صدق ہے اے حسین ہر شے قربان کر کے دے اس اسلام انو زندہ کیتے اے اسلام دی باقادہ نا حسین ابن علی ہے اس دے اندر نماز بھی ہے اچھا پہلی نشانی اللہزینہم فی صلاتِ مخاشئون ہے بھی قرآن اس سے باوجود داد تھوڑی یہ کیوں پسند نہیں اس وجہ تو اللہزینہم فی صلاتِ مخاشئون وہ لوگ جو نماز کو خشو اور خضو کے ساتھ پڑھتے ہیں واللہزینہمان اللغو مارزون جو لغو باتوں سے مو پھیر لیتے ہیں گلہ گزاری نہیں کر دے وہ جتے لوگ گلہ پہ کر دے انہوں تو اٹھے جان دین وہ اپنیاں مجلسہ دے اندر ذکرِ امامِ مظلومِ کربلا کر دین واللہزینہم بس ختم واللہزینہم لزکاةِ فائلون اللہ نے جڑا مومنان و رزق دیتا ہے نا او دے چو راہِ خدا ہوتے زکاة بھی دین دین خرچ کر دین جو میں باپِ بابا جعفر علی شاہ صاحب نے خرچ کی تے تو قرآن پہ عدد ہے جڑے راہِ خدا ہوتے خرچ کر دین تجارت اللن تبور اے ایسی تجارت ہے جس دے اندر اللہ نے گھاٹے نو نقصان نو نہیں رکھیا جدو انسان تعویزِ قبر بند ہو جائے گا اج از صفحہ عذاب بچھاؤنا را مومن جدو عدد تو پچھا جائے گا مر ربوں کا تیرا رب کونے ماں نبیوں کے نبی کےڑے اماموں کا امام کےڑے کتابوں کا کتاب کےڑیے قبلتوں کا قبلہ کےڑے جدو عدد تو پچھا جائے گا علی بادشاہ پہ فرمان دین صفحہ عذاب اور پا کرند سواب کیا ہے تھاڑے میرے مولا پہ فرمان دین جتے ساڑا مومن تھڑک جائے گا سوال نہ دے جواب نہیں ہوں گے پریشان نہ ہو بے قبر تیری ہووے گی جواب علی دے بے گا تو نبی اور مصطفیٰ دی کرسی علی دی کرسی کبرے چھ لگنی ہیں بس آخری گل شاید ختم فرشتے پچھنے مولوی جی رب کون ہے اللہ ربی اللہ اللہ ہے سمجھا گے کتاب چار کتاب انتورات انجیل زبور اکھنے جی قرآن دین اسلام قبلہ کعبہ یعنی فرشتے سوال کرنگے آخری سوال ان جیڑا مرنڑے ان کوئی پتہ نہیں میری سرانی مصطفیٰ بھی ہیں مرتضیٰ بھی ہیں اور انہیں سائیانے انہیں جیڑے منتدار نے انہانی یہاں کبران دے اندر تو ملیک کا سوال کرنگے ماربو کا ماتکولو کفی حق حاضر رجل اے اس بندے دے حق دے بارے جاننے اے نہیں فرشتے آخرنہ نبی دے بارے جاننے علی دے بارے جاننے ان تھاڑیاں اور میرے چوزہرن کسے نے نبی نمی نہیں تکیا علی نمی نہیں تکیا بابا جعفر شاہ جی جدو ملیک کا کبر اچھ پچھنگے ماتکولو فی حق حاضر رجل ایس بندے دے حق دے بارے جاننے تو بندہ جدو پچھو بیکھے گا تو مصطفیٰ دی زیارت ہو جائے گی علی المرتضیٰ دی زیارت ہو جائے گی اور مومن حق گائے اے تے اونے جنہ دے میں دنیا تے کلمہ پرداس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ ایک محمد دوچا علی و علی اللہ ہے تجیڑا بندہ دنیا تے آدھائی بے علی تے باقیچ کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں تجیڑا دوں فالائے کا پچھنگے ماتکولو فی حق حاضر رجل انہ دے حق دے بارے جاننے اے حق نے آگینے کبرچ تو آکھے گا کی لا ادری میں نہیں جان دا تے مڑکی ہوئے دا ادھائوں نے پتے جیڑا پیاد دے میں نہیں جان دا تے جیڑا پیاد دے میں جاننا تو نبیان دے سردار پہ فرمان دے جد وہ آکھے گا کہ میں جاننا ایک نبی ہے ایک ولیاں دے سردار ہے دوجہ نبیاں دے سردار ہے تو اللہ ملیکن نبیان دے سردار ملیکن فرمان گے ان کو جناکی آئے دنیا دے علی علی وکردائی حسین حسین وکردائی وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے ہن نے خیف بھی جاننا ان کو جوگ وحسی حسین ی شو poor رابSh حسین